تو ہندہ سے حضرت ابو سفیان نے نکاح کر لیا اس وقت یہ ایمان لائے ہوئے لوگ نہیں تھے ابو سفیان نے نکاح کیا اور ابو سفیان اور ہندہ کے نکاح سے حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے امیر معاویہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے حلیم التباہ وردباہ ان کے اندر بھی برداشت کی طاقت بہت معاملہ فہمی اور سیاست ان کے اندر بچپن سے تھی لکھنے پڑھنے میں بھی شوق تھا اسے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی اترتی تھی قرآن کی آیتیں آتی تھی تو لکھنے والے جو تھے چند صحابہ تھے ان میں حضرت امیر معاویہ کا نام ہے وہ کاتبین وحینے سے ہیں قرآن لکھنے کے لیے حضور نے چند صحابہ کو خدمت پر معمور کیا تھا امیر معاویہ بھی قرآن لکھنے والوں میں تھے کاتبیں قرآن ہیں اور قرآن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھایا ہے جو سب سے پہلے نازل ہوا قرآن یہ حضرت امیر معاویہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سات ہجری میں ایمان لائے اور گیارہ ہجری میں حضور کی وفات ہوئی تین سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا لیکن معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو صدیق اکبر کا تھا معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عمر فاروق کا تھا معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا کیونکہ وہ سابقین اولین میں سے تھے سب سے پہلے اسلام لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تربیت حاصل کرنے والے وہ صحابہ تھے بہرحال حضرت امیر معاویہ جب جوان ہوئے ہیں تو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے سگے بھائی کے ساتھ ملک شام بھیجا ان کے سگے بھائی کا نام بھی یزید ہے یزید بن ابو سفیان ابو سفیان کے دو بیٹے ہیں جن کا نام یا میں ذکر کر رہا ہوں ایک کا نام یزید اور ایک کا نام معاویہ عربوں میں یہ رواج تھا بعض بار ریپیٹڈ نام رکھتے تھے دادا کا نام پھر پوتے کو پوتے کا نام پھر فلان کو تو یزید بن ابو سفیان یہ بڑے بھائی تھے حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی مہارت کی وجہ سے ان کو ملک شام میں دمشق بھیجا تھا اور انہوں نے اپنی مہارت سے جب حضرت خالد بن ولید نے ملک شام کو فتح کیا تھا تو یزید بن ابو سفیان وہاں کے گورنر مقرر ہوئے ان کے انتقال کے بعد امیر معاویہ وہاں ساتھ گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا ان کے بڑے بھائی کا تو حضرت عمر کا زمانہ جل جسٹ آئی رہا تھا آپ نے خط لکھ کر کے بھیج دیا کہ یزید کے جو بھائی معاویہ ہیں انہی کو وہاں کا گورنر بنایا جائے تو اب یہ رہی تاریخ امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ وہاں سے گورنر بن گئے ملک شام کے دمشق کے چلتی رہی ان کی گورنری حضرت عمر کا زمانہ حضرت عثمان کا زمانہ یہ کل ملا کر بائیس سال کا زمانہ ہوتا ہے حضرت عمر دس سال حضرت عثمان بارہ سال حضرت عمر کے کچھ زمانے کے بعد وہ خلیفہ گورنر بنے تھے بہرات تو جب حضرت امیر معاویہ کو اتنی بڑی وہاں کی مہارت تھی تجربہ حاصل تھا گورنری کا ملک شام کی نس نس کو جانتے تھے یہ امیر معاویہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری بیڑا شروع کیا اسلام بحری بیڑا یعنی نیوی فوج تیار کی سمندری فوج بنائی اور خبرس کو جیسے کہ میں نے بتایا حضرت عثمان کے زمانے میں امیر معاویہ کی سپہ سالاری میں سائپرس ترکی کا جو علاقہ ہے وہ فتح ہوا اور وہ پانچ سو جہازیں حضرت امیر معاویہ نے سمندر میں اتاری تھی اور پھر مصر میں کارخانہ بنایا جہاں جہاز بنائے جاتے تھے آپ کی عقل بہت زیادہ تیز معاملہ فہمی بہت زیادہ تھی کئی نئی چیزوں کو آپ نے ایجاد کیا حضرت امیر معاویہ نے اب ان کی خلافت کا جو دور چلا ہے وہ اختلافات بہت زیادہ رہے لیکن میرے عزیزوں اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن یہ بڑے صحابہ میں چھو اس وقت وہ سب موجود تھے اور ان سبوں نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت پر اجما کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم انہیں تسلیم کر لیا حالانکہ دیکھا جائے تو خلافت کے دعوے دار وہ بھی ہو سکتے تھے باپ میرے عبداللہ بن عمر فاروق ہیں اور حضرت امام حسن بی عالی بن عبی طالب کے بیٹے ہیں بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے تھے لیکن ان سبوں نے امیر معاویہ کی یہ پرانی مشق اور ان کی تجربہ کاری کی وجہ سے خلافت ان کے حوالے کر دیا اب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے جو اہم کارنامے ہیں وہ یہ ہیں کہ شمال افریقہ کے کئی علاقے فتح ہوئے اور دائرہ اسلام میں آئے اور سب سے پہلے پچپن ہجری کی بات میں بتا رہا ہوں پچپن ہجری میں اور بعض روایت میں پینتالیس ہجری میں سب سے پہلی فوج امیر معاویہ نے بھیجی تھی جو سندھ کے علاقے میں یعنی ہمارا پرانا جو ہندوستان تھا یہاں سب سے پہلی محلب نام سے ایک سپہ سالات امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے وہ ہندوستان کا شریف لائے تھے بعد میں بازاپتہ لشکر کشی جو ہوئی ہے وہ محمد بن قاسم کا دور ہے لیکن امیر معاویہ کے زمانے میں پینتالیس ہجری میں ہی سندھ میں قدم رکھ دیئے تھے اب آپ اندازہ کریں مسلمانوں کی سرحدیں نہیں تھی وہ عرب سے نکلے ہوئے لوگ وہاں سے اپنی سرحدیں بناتے ہوئے ہندھ کے علاقے تک پہنچ گئے یہاں سندھ میں ایک عورت اس وقت حاکمتی قبق نام کی اور یہ بہت سخت قسم کی عورت تھی اور یہ حاکمتی اور اس وقت یہاں ہندوستانیوں پر حکومت کرتی تھی سندھ کے کچھ علاقوں پر حکومت کرتی تھی جب حضرت محلب آئے امیر معاویہ کے سپہ سالا تو یہ قبق نامی خاتون نے ان سے کوئی جنگ نہیں کی بلکہ صلح پر منظوری تھی اور اس کے بعد یہ علاقہ وہ ان کے حوالے کر کے چلی گی سندھ کا کچھ علاقہ تاریخ ہے امیر معاویہ نیشاپور سمرقند بخارہ ازبکستان کے علاقے جو جا چکے تھے ان کو دوبارہ حاصل کیا ملک شام کے کئی علاقوں میں جو بغاوت پھیلی تھی اس بغاوت کو تھنڈا کیا پھر ان علاقوں میں مضبوطی قائم کی عراق کے وہ علاقے جو حضرت علی کے زمانے میں اور ان کے زمانے میں جنگوں کی وجہ سے اختلافات کے شکار ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ نے ان سب جنگوں کو تھنڈا کر دیا برد باری ایسی تھی سیاست ایسی تھی امیر معاویہ کی انہوں نے اپنے تین بڑے مشیر ایڈوائزر بنائے تھے ایک مغیرہ بن شعبہ دوسرے عمر بن آس تیسرے زیاد بن ابی سفیان یہ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں حیرت کی بات کہ سغا بھائی ہے زیاد بن ابی سفیان امیر معاویہ کے سگے بھائی ہیں زیاد نام ہے یہ سخت دشمنی کرتے تھے امیر معاویہ سے اور بہت کٹر حامی تھے مولا علی کے ایک گھر میں حضرت علی بن ابی طالب کے سخت حامی تھے اور امیر معاویہ سے سخت دور لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ نے اپنی عقل اور دانائی سے ان کو قائل کر لیا اور واپس ان کو بلالیا اور بسرہ کا انہیں گورنر بنایا یہ زیاد بن ابی سفیان ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو بھی کہہ دے تو وہ فرما بردار ہو جائیں اتنی عقل کے ساتھ وہ بہاملات چلاتے ہیں جانوروں کو بھی اگر کہہ دے تو سیدھے لائن میں کھڑے ہو جائیں زیاد بن ابی سفیان یہ کون تھے امیر معاویہ کے بھائی تھے اور ان کو انہوں نے اپنا ایڈوائزر بنائے ہوا تھے اور امر بن آس جنہوں نے پورا مصر فتح کیا صحابی رسول ہیں عمر میں بہت بڑے ہیں لیکن مشورہ لینے کے لئے عرب کہتے تھے امر بن آس کے پاس جاؤ تو امیر معاویہ نے ان کو بنایا تھا ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا وہ جنگ سفین میں کیا کیا حضرت امر بن آس نے بعد میں اعلان نہیں کر دیا تھا کہ میں اپنے فریق کو معذول نہیں کرتا امر بن آس امیر معاویہ کے مشیرے خاص تھے تیسرے تھے مغیرہ بن شعبہ یہ بھی صحابی رسول ہیں لیکن ایسے زیرت تھے یہ بھی پورے کفا کو کنٹرول کرنے میں اور پورے عراق کو کنٹرول کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا مغیرہ بن شعبہ یہ تین ایڈوائزر ایسے تھے جو امیر معاویہ کے شانہ بشانہ رہتے ان تینوں مشیروں سے یہ اپنی پوری حکومت کے سرحدیں کہاں تک پھیلا چکے تھے بیٹھے تھے دمشق میں اور حکومت کی سرحد ان کی ہندوستان تک تھے ایران بھی تھا عراق بھی تھا مصر بھی تھا یمن بھی تھا شام بھی تھا پورا آج کے دور کا عرب تھا حجاز مجد اور پھر اس کے علاوہ آرمینیا آزربائیجان ترکی یہ سب علاقے اتنا ہونے کے بعد پھر افریقہ کے ساحلی علاقے پورے کے پورے امیر معاویہ کی زیر نگرانی تھی یہ اتنا بڑا خطہ ہے میں آپ کو کہوں تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد امیر معاویہ وہ تنہا خلیبہ یا حاکم ہیں جنہوں نے ایک وقت میں تین برعظموں پر اپنی حکومت جاری کی تین انٹر کانٹیننٹل افریقہ یورپ اور پھر ایشیا کا تو تھا ہی حصہ ان سب علاقوں میں اسلام کی سرادیں پہلائیں اب حضرت امیر معاویہ رب اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہم کارنامے تھے اسلام کی وساط ہوتی رہی لیکن جو جنگوں کو انہوں نے تھنڈا کیا وہ ایسے تھنڈا کیا تھا کہتے ہیں کہ کوفہ کے شہر میں کوفہ شہر میں مغیرہ بن شعبہ حاکم تھے ایسا حال تھا کہ اگر راستے میں کسی کا ایک سکہ گر جائے تو کوئی دوسرا آدمی اٹھاتا نہیں تھا جب تک وہ سکے کا آج بھی خود نہیں آ جاتا کوئی دوسرا آدمی چھوٹا تک نہیں تھا اور عورتیں اپنے گھر کا دروازہ بند کیے بغیر رات کو سوتی تھی کسی کو ڈر نہیں تھا کہ کوئی گھر میں آ جائے یہ نظام اتنا ٹائٹ بنا کر کے رکھا تھا امیر معاویہ کا ڈر تھا لوگوں کے اندر خلافت کو اپنی طاقت سے اپنی زور زور سے انہوں نے ہاک کر کے یہاں تک کہ جو بربر قوم کے لوگ تھے افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے وہ ایسی وحشی قوم تھی کہ وہ تھوڑا سا اگر ان کے سامنے سے کوئی ہڈ گیا تو پھر وہ خبت سوار ہو جاتا تھا اور جنگلی جانوروں کی طرح جھبٹ پڑتے تھے ایسی قوم کے لیے امیرے معاویہ نے ایک پوری فوجی چھاؤنی ان کے ہاں قائم کر دی جس کا سپہ سالار اقبہ بن نافے کو بنایا وہ ہمیشہ ان کے اوپر سوار رہتے تھے بربر قوم پر اور وہ ہمیشہ ان کی فرمامردار رہتی تھی اور کئی ایسے ہیں نیو سٹی ٹاؤنشپ کا پلان سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت امیرے معاویہ نے قائم کیا پورا پورا ایک شہر بس آیا جیسے افریقہ میں ایک شہر بس آیا قیروان نام سے اور وہ پورا مرکز اسلام بن گیا آباد میں ایسے کئی ان کی اجادات ہیں امیرے معاویہ رضا اللہ تعالیٰ ان کی بحری بیڑے پیدا کرنا فوج کو ترتیب کے ساتھ الگ الگ مقدموں کے ساتھ الگ الگ ٹکڑیوں کے ساتھ نام کے ساتھ بنانا اور سب سے پہلے یہ پوسٹ آفیس کا جو سسٹم ہوتا ہے ڈاک کا یہ امیرے معاویہ کے زمانے میں قائم ہوا جس کا نام انہوں نے برید رکھا کہ سرکاری خط بہت جلد ادھر سے ادھر جا سکیں اس کے لئے انہوں نے منزلیں رکھی ایک گھوڑا یہاں سے وہاں تک جائے گا دوسرا گھوڑا وہاں سے وہاں تک جائے گا لیٹر پہنچانے کے لئے سب سے تیز کام ہو امیرے معاویہ کے زمانے میں خط و کتابت بہت تیزی سے جاتی تھی اور خبریں بہت تیز پھیلتی تھی اور امیرے معاویہ رب اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو ایک چاند پر جمع کیا یہ سارے ان کے اولیات میں سے ان کے خسائل ہیں ان کے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اب آؤ امن ایسا قائم کیا بیس سال میں مسلمانوں کی جنگیں نہیں لائک سی بات ہے میرے عزیزوں امیرے معاویہ کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ ضروری ہے امیرے معاویہ رب اللہ تعالیٰ کا پاس ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں ان کا جو مشیر خاص ہے زیاد بن ابی سفیان وہ بسرا میں تھے اس نے ایک شخص کے ساتھ کچھ معاملہ کیا تھا اور وہ شخص شکایت لے کر کے سیدھے امیرے معاویہ کے پاس آئے امیرے معاویہ نے دسترخان بچھایا کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا یہ بات زیاد بن ابی سفیان کو پتا چلی کہ یہ تو خلیفہ اسلام کے پاس چلا گیا تھا تو وہ آیا اور حضرت امیرے معاویہ کے پاس کہا ایسے تو معاملات خراب ہو جائیں گے میں نے اس کے ساتھ باز پرس کی ہے اور آپ یہاں پر اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں عمایت کر رہے ہیں حضرت امیرے معاویہ نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو ترازو کے دونوں پلے ایک طرح نہ رہنا چاہیے بلکہ میں نرمی کرتا رہا ہوں اور تو سختی کرتا رہے اسی سے جماعت میں انتشار سے محفوظ رہے اور ان کو سختی کرنے کا حکم تھا حضرت امیرے معاویہ گلے لگاتے تھے ان کی سیاست تھی اور پھر یہ فرماتے تھے ان کا یہ جملہ کہ جہاں میرا جہاں میرا کوڑا کام کر جاتا ہے میں وہاں تلوار نہیں اٹھاتا اور جہاں یہ سب کام نہیں کرتے ان کی گردنوں پر تلوار رکھ دیتا ہوں یہ امیرے معاویہ کی سیاستات سیاستیات میں سے تھے حتی کہ اب میں ان معاملات کو رکھ دیتا ہوں چونکہ یہ ضروری ہے جو افوا پھیلانے والے دیکھیں میں اتنی دیر تک تقریر کیا اور حضرت امیرے معاویہ پر اتنی دیر بولنا یہ بہت احتیاط کے ساتھ بولنی کی ضرورت ہوتی کیونکہ جنگوں کا دور اختلافات کا دور ہاں ہوئے ہیں معاملات جو نا اہل تھے وہ حضرت اعلی کو گالیاں دیتے تھے ممبر پر بیٹھ کر کے سب وہ شتم کرتے تھے خود میں نے بتایا مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا وہ حضرت اعلی کی شان میں برا بھلا کہتا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سب وہ شتم کرتے تھے گالیاں دیتے تھے ایسا نہیں ہے کوفہ والے جو لوگ تھے وہ امیر معاویہ کو گالیاں دیتے تھے یہ سب تو چلتا رہا ایک صحابی حجر بن عدی جو حضرت اعلی کے کٹر حامی تھے کٹر حامی تھے ان کا قتل ہو گیا اسی بات پر وہ حضرت امیر معاویہ کو اور مغیرہ بن شعبہ کو بہت سخت جملے کہتے تھے کہ تم لوگ نا اہل لوگ خلافت میں آگئے رسول اللہ کے گھر والوں کی یہ خلافت ہے اس بات پر حضرت امیر معاویہ ان کو نظرانے بھیجتے تھے ان کو تحفیے دیتے تھے مغیرہ بن شعبہ بھی ان کے وظیفے بڑا دیتے تھے حالانکہ ان کے سخت جملے سنتے تھے حجر بن عدی کے لیکن جو نا اہل بعد میں ایک بار مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر گئے تھے اور کسی دوسرے شخص کو گورنر بنا کر گئے تھے اور حجر بن عدی جو صحابی ہیں یہ حجر بن عدی کونے بتاؤں میں آپ حجر بن عدی انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لینا یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں کہ ابھی ابھی دو ہزار گیارہ بارہ میں ملک شام میں جب یہ ریولیشن کی جنگ چروہ ہی ابھی تک جنگ چل رہی نا وہاں پر بمباریاں ہوئیں تو حجر بن عدی کی قبر پر بم گرا اور پورا ٹوٹ گیا اور حجر بن عدی کی قبر کھل گئی تو حضرت حجر بن عدی کا جسم مبارک صاحب اسی طرح سے نکالا گیا صحابی رسول کا جسم فاغ ان کی تصویر بھی پھیلی ہوئی ہیں انٹرنیٹ پر ملک شام میں حجر بن عدی یہ مولا عالی کرم اللہ و جوالکریم کے کٹر حامی لوگوں میں سے ہیں چودہ سو سال کے بعد میرے عزیزوں جسم اقدس صاف اسی طرح سے نکالا گیا ہے آپ دیکھ سکتے اسی طرح سے نکالا گیا اور دوسری جگہ باحفاظت دفن کیا گیا ہے اے ظالموں اپنی آنکھوں سے دیکھو اور کن کن چیزوں کا انکار کرو گے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے والے غلام کا جسم چودہ صدیوں تک محفوظ ہے تو اس رسول کائنات کے جسم کا عالم کیا ہوگا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے پھانے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی کی بات یہ علق ہے یہ حجر بن عدی امیر محاویہ کے بارے میں بھی اگر کچھ کہتے ان کو وظیفہ دے دیتے کچھ نہیں کہتے مغیرہ بن شعبہ یہ حضرت امیر محاویہ کے ایڈوائزر ہیں لیکن حجر بن عدی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کرتے تھے حضرت امیر مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر کہیں گئے تھے اپنے کسی کو گورنر بنا کر یہ نئے لوگ ہیں حجر بن عدی اپنی عادت کے مطابق مسجد میں آئے اور یہ نیا جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا وہ اپنی عادت کے مطابق باتیں کرا حجر بن عدی کھڑے ہو گئے اور کہا تم سب کذاب ہو سب سے بڑے جھوٹے لوگ حق دار تو علی بن ابی طالب تھے اور جس دن وہ گئے ہیں صورت دوب چکا ہے حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے لگے یہ جو والی بنا تھا کوفہ کا وہ کھڑا ہوا اور سیدھے آکر حضرت حجر بن عدی کو قتل کر دیا صحابی رسول تو یہ معاملات تو ہوتے رہے ادھر بھی قتل ہوئے ادھر بھی قتل ہوئے لیکن حضرت امیر معاویہ کا جو دور آیا انہوں نے زمام خلافت کو ایسا مضبوطی سے تھاما کہ پوری ہر جگہ امن قائم کر دیا اتنا تو ہے کہ مکہ میں مدینے میں کوفہ میں بسرہ میں ہر جگہ امن قائم کر دیا لیکن وہ اخیر زمانہ ان کا زائد سی بات ہے ان کی عمر جب اسی سال کے قریب تھی اسی سال کے قریب ان کی عمر ہوئی اب ان کے حالات جو سخت تاریخ کے لئے بدلاؤ کے ہیں وہ ایک ہی ہے پھر بھی میں عدد کے دائرے میں عرض کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ کو بعض لوگوں نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ کا دور ختم ہونے والا ہے اب حالات ویسے نہیں ہونے چاہیے جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد ہوئے حضرت عثمان کے قتل کے بعد ہوئے خلافت کے لئے لوگوں میں الگ الگ معاملات نہ ہو جائیں اختلاف نہ ہو جائیں اس لئے آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو اعلان کر دی دیئے میرے بعد یہ خلیفہ ہے مسلمانوں کو ویسے بھی خلیفہ کی بات ماننا ضروری ہے آپ کی بات سب لوگ مان لیں گے کہتے ہیں امیر معاویہ نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ان کی بیماری کا وقت تھا کہا بتاؤ میں کس کا اعلان کروں چاپلوس لوگ چھے چاپلوس ہی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ خلافت زیب دیتی ہے آپ کا بیٹا یزید ہے اس کو آپ خلیفہ کا اعلان کر دیجئے یہاں سے اب تاریخ بدل جاتی ہے اسلامی تاریخ یہاں آ کر کے بہت سخت ہو گئی ہے امیر معاویہ نے پہلے تو انکار کر دیا کہا نہیں کیونکہ یزید کے شب و روز اور اس کے دن بھر کی جو مشہولیات ہیں وہ سب کو پتا تھے نہ اہل آدمی دن بھر کبوتر بازی کرتا تھا اور کبھی چھپ چھپا کر کے بندروں کو کھیل میں لگاتا تھا اور خوش ہو کر یہ ہستا تھا اس کے الگ الگ معاملات تھے اس کے شراب پینے کی بھی باتیں ہیں لیکن امیر معاویہ سے چھپ کر کرتا رہا یا ان کے دور میں کم کرتا رہا حضرت امیر معاویہ نے منع کر دیا لیکن پھر کچھ بڑے بڑے لوگ بھی آئے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اب خلیفہ کے انتخاب کے لئے کیونکہ حضرت امام حسن سے جو صلح ہوئی تھی وہ تو اس بات پر ہوئی تھی نا امیر معاویہ کے بعد خلافت امام حسن کو جائے گی لیکن امام حسن تو شہید ہو گئے اب کون ہے تو بہت سارے لوگ اس وقت جو موجود تھے انہوں نے اس بات کا ویرود بھی کیا انکار بھی کیا کیونکہ ابھی تین بڑے صحابہ موجود تھے سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمان حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور حضرت علی کے بیٹے امام حسن یہ بڑے بڑے صحابہ اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بھی موجود تھے تو ایک صحابی آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس احنب بن قیس انہوں نے کہا کیا یہ اچھا ہوگا کہ آپ اعلان کر دیں عبداللہ بن عمر کے نام پر ان سے افضل کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ بڑے صحابی ہیں رسول اللہ کا زمانہ پائے ہو امیر معاویہ رب اللہ تعالیٰ سامنے یہ سب معاملات تھے انہوں نے پھر مغیرہ بن شعبہ کو بلایا جو کوفہ کے کورنر زیاد بن عبی سفیان کو بلایا پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ کہنا چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں ہم لوگوں کو سنبھال لیں گے جیسے بیس سال سے سنبھال رہے ہیں تو امیر معاویہ نے خط لکھ دیا سب کے نام پر کہ میری زندگی آخیر دور کو پہنچ چکی ہے اے مسلمانوں میں اپنی زندگی میں اعلان کرتا ہوں میرے بعد میرا بیٹا یزید بن معاویہ تخت خلافت کا جانشین ہے مغیرہ بن شعبہ لے کر کے کہے انہوں نے تو نافذ کر دیا زیاد بن عبی سفیان جو تھے انہوں نے بھی نافذ کر دیا اب مدینہ کا مسئلہ تھا مدینہ میں مروان تھا مروان کو لکھ کر کے بھیجا گیا لیکن اس میں نام نہیں لکھا گیا پہلے خط میں یہ لکھا گیا کہ امیر معاویہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں جنگ نہ ہو اس لئے اپنی زندگی میں کسی کے خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں مروان نے سارے بڑے صحابہ کو بھی بلایا جو موجود تھے سب سے یہ مشورہ لیا کہ خلیفہ وقت امیر معاویہ کا یہ کہنا ان کی رائے ہے سب انہیں کہا اچھا ہی ہوگا پھر ایک نئے خلیفہ کو چلنے کے لئے لڑائیاں ہوں گی امیر معاویہ اگر اعلان کریں گے تو کسی اچھے کا کریں کیونکہ نام نہیں تھا اس وقت سب مدینہ والے اس بات پر راضی ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد امیر معاویہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ ساب معاملہ ٹھیک ہے راضی ہیں تو دوسرے خط میں انہوں نے بھیجا کہ ہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بیٹا یزید تخت خلافت کا جانشین ہوگا یہ خط جیسی آیا مروان نے اب جن لوگوں کو بلایا اس میں بہت سارے لوگ چیتابعین اور صحابہ اس نے کہا امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کے خلافت کا اعلان کیا ہے سب سے پہلے اب مروان نے جو بات کہی یہ کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کی سنت پر امیر معاویہ اپنے بیٹے کو خلیفہ کا اعلان کر رہے ہیں تو حضرت عبد الرحمن کھڑے ہوگئے عبد الرحمن بن ابو بکر کہا جھوٹ بول رہے ہو یہ کہو رسول اللہ کی سنت اور ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں عیسائی بادشاہ حرقل حرقل اور عظیم الروم کی سنت پر کہ ان کے ہاں ایک بادشاہ مرتا ہے تو بیٹا خلیفہ بنتا ہے اسلام میں ایسا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو ابو بکر اور عمر کی سنت ہوتی تو ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا عمر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ ان خلفاء نے اپنے خاندان کو خلافت سے دور رکھا رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہو گئے پھر حضرت عبداللہ بن عمر تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا کہ امیر معاویہ اس معاملے میں اچھا کریں گے خیر خائی کا ان کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا لیکن ہم ان کی خلافت کو صرف اس لیے تسلیم کیے ہوئے تھے بیس سال سے امیر معاویہ کی کہ ہم جھنگیں دیکھ چکے تھے مسلمانوں کا خون نہ بہے ورنہ امیر معاویہ سے افضل صحابہ بھی موجود تھے خلافت کے وقت لیکن ہم نے ان کو تسلیم کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب امیر معاویہ کے خاندان میں بھی یہ چلتا رہ جائے صحابہ میں سے اب آئی بات امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نسوک مدینے میں موجود تھے آپ کے پاس یہ بات آئی تو آپ نے بھی اس کا رد کر دیا یہ معاملات ابھی چل رہے تھے اور زمانہ تاریخ حجری کا ساٹھویں حجری کو پہنچا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو پچاس سال گزر چکے تھے امیر معاویہ ایک دن بیماری کے حالت میں اس دار فانی کو کوچھ کر گئے انتقال ہو گیا خلافت کا معاملہ لٹک گیا اور اس طرح کہ انہوں نے آلریڈی اعلان تو کر دیا تھا آدھا اعلان اور سب کو متی نہیں بنا لیے سب کے ساتھ منظوری نہیں ہوئی اس لیے خلافت کا معاملہ لٹکا ہوا تھا ظاہر سیوات خلیفہ برحق اس وقت ہوگا جب سارے لوگ ایک ساتھ بیعت کر لیتے بڑے صحابہ مدینہ کے مکہ کے اور حجاز کے بہت سارے صحابہ نے اس کا انکار کیا تھا کوفہ کے بھی بہت سارے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ وسیعت نہیں مانی جائے گی مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھے جائیں وہ جسے چاہیں منتخب کریں ان معاملات پر آ کر اب تاریخ رک گئی ہے اب یہاں سے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جو اصل مسئلے شروع ہوتے ہیں دوسرے دن یزید کو ویٹھنا ہے اور پھر وہ کربلا کی داستان شروع ہوتی ہے انشاءاللہ ہمارے پاس دو دن باقی ہیں کل کی شب کل کی شب دسویں شب ہے اور اس کے بعد سنیچر کے دن دو پہر میں سے پہلے شہادت کے امام حسین کے وہ واقعات کربلا تک کے معاملات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ میں نے تاریخ اسلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے سے لے کر عرب کے حالات دنیا کے حالات سے لے کر یہاں تک بیان کیا صدیق اکبر کا زمانہ فاروق اعظم کا زمانہ عثمان بن افان کا زمانہ حیدر کرار کا زمانہ رضی اللہ عنہم اجمعین امام حسن مجتبہ اور ان کے بعد امیر معاویہ کی بیس سالہ خلافت کا دور اس کے بعد جو حالات آئے وہ مسلمانوں کے لئے بڑے گمبیر حالات ہیں پھر ہمارے درمیان انتشار ہوا افتراق ہوا جماعتیں بنیں ٹکڑیاں بنیں اور فرقیں بنیں اور اتنے بنیں اتنے بنیں کہ اس کا دروازہ آج تک نہیں بند ہوا اور اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چار خلفہ راشدین کے زمانے کے بعد وعدل مساوات امن کے دور کے بعد قیامت کے قریب ایک اور بار ایک اور بار پوری دنیا میں عدل قائم ہوگا امن قائم ہوگا وہ دور ہوگا امام مہدی علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امام برحق کے آنے تک یہ افتراق یہ انتشار یہ فرقیں یہ جماعتیں یہ ٹکڑیاں یہ اختلافات یہ چلتے رہیں گے لیکن مسلمانوں آپ سے میری یہ گزارش ہے اس پوری تاریخ کی سچائیوں کو رکھو اور اس کے بعد اپنی زبانیں اور اپنی عقلیں سنبھال کر بات کرنا کہ تم جن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہو وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں قیامت تک جو سب سے اچھے لوگ پیدا ہونے والے تھے ان سب کو چن کر کے اللہ نے رسول کا صحابی بنایا رسول اللہ کے جو صحابہ ہیں میرے آقا نے خود فرمایا میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے اور امت پوری مل کر کے احد پہار کے برابر سنا خیرات کرے تب بھی میری صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتے وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے اسے لیے خبردار خبردار یا محرم کے مجالس میں بعض لوگ یہ فتنہ انگیزیاں شروع کر چکے ہیں ابھی کل ہی کی بات ہے ایک صاحب مجھ سے ٹرول کرتے ہوئے سوال کر رہے تھے اعتراض کر رہے تھے اگر وہ میری آج کی بھی بات سنتے ہوں تو ان کے لئے جواب یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں اور یہ محرم کے بیانات ہوتے ہیں امام حسین کے نام پر اور آپ تو صحابہ کی باتیں کرنے لگ رہے ہیں یا خلفہ راشدین کی باتیں کر رہے ہیں اگر اس صحاب کو ایسا لگتا ہے تو میں ان کے لئے جواب دیتا ہوں تمہیں ابھی تک حقیقت پتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی ہم ان صحابہ اکرام کی فضیلت ہر دور میں بیان کرتے ہیں بلکہ مولا حسین کو تم نے یہ خاص کر رکھا ہے کہ محرم کے لئے ہے مولا حسین محرم کے لئے نہیں ہر دن کے لئے ہیں اور ہر رات کے لئے ہیں ہم کربلا والے سنی حضرات امام حسین کو محرم کے لئے خاص کر نہیں رکھے ہیں بلکہ ہمارا تو یہ عظم ہے ہمارے بچے جوان ہوں تو حسین ابن علی کی شہادت کے بیان کے بعد جوان مردی اور بہدری کے ساتھ کھڑے ہو سکے ہم کہانیاں نہیں بیان کرتے ہیں ایک بات یاد رکھو بچپن میں جب سے میں بولنے لگا ہوں ابھی تو یہ زمانہ بہت ہو گیا میری عمر تیرہ سال کی تھی جب سے میں تقریر کر رہا ہوں میری عمر چودہ سال کی عمر سے محرم کے بیانات میں کر رہا ہوں میری تو ابھی دھاڑی بھی نہیں تھی مونچے بھی نہیں تھی اس وقت سے کربلا کی داستان نے ہر طرح سے بیان کہا لیکن میں نے ایک بات کا عظم کر لیا کربلا کی داستان رونے دھونے اور ماتم کرنے اور پیٹ میں کے لئے نہیں ہے بلکہ حسین کی شہادت ہم اس لئے سناتے ہیں کہ بجھے ہوئے دل ہو اسی سال کا بورا ہو تو پچیس سال کا جوان بن جائے اس کے اندر سے میرے عزیزوں یہ ہے عزیزانِ گرامی وقار مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہم اس لئے کرتے ہیں کہ بزدلی ختم ہو جائے در ختم ہو جائے میرے دو منٹ کی اس گفتگی میں لوگوں کو جوانی آ سکتی ہے تو حسین ابن علی کا پورا تذکرہ اگر پڑھ لو تو کیا جوانی نہیں آئے میرے عزیزوں حقیقت یہی ہے کہ ہم نے کربلا کی داستانیں سنی ہیں تو رونے دون رونا دونا تو اپنی جگہ پر غم ہے ہمیں حسین کا اور یہ غم ہماری موت تک ختم نہیں ہو سکتا لیکن غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہم صرف رونے والی قوم ہیں ہاں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کا غم ہے تو دنیا کو ہم یہ بھی بتائیں کہ اس حسین نے ہمیں جوان مردی استقلال اور استقامت بھی سکھایا ہے کہ ہمیشہ اپنی طرف نظر کرتے ہوئے یہ مت دیکھنا کہ میری جماعت میں بائیس لوگ ہیں ستر لوگ ہیں اسی لوگ ہیں بلکہ حسین کا یہ پیغام ہے کونٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی کالٹی دیکھی جائے گی چاہے بائیس ہزار کی تعداد ہو کہ بائیس لاکھ کی تعداد ہو اسی لئے آج میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں جب لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں مولانا آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم مائنوریٹی میں حالات اچھے نہیں ہیں ہم ان سے یہی کہتے ہیں میرے آج کی مائنوریٹی دیکھ رہے ہو آپ تیس کروڑ کی تعداد میں ہو کر کے بھی ابھی بھی کہتے ہیں ہم مائنوریٹی میں ہیں دنیا کی سب سے بڑی مائنوریٹی